وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تم اپنے محول اور معاشرے کے بے نکاحوں کو نکاح کراتے رہا کرو وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور اسی طرح سے جو تمہارے نیک غلام ہیں اور باندیاں ہیں ان کے بھی نکاح کراتے رہا کرو اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكُمْ اور جن کا نکاح تم کرانے لگے وہ فقیر ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے خضل سے غنی کرتا رہے گا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ فَاكُمْ وَسْعَتُمْ وَلَا وَرْجَانَنِ عَلَى وَالْيَسْتَعْتِ بِاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكُمْ اور وہ لوگ جو نکاح کے اسباب نہیں رکھتے وہ سبر کرتے رہیں پاک دامنی اخیار کرتے رہیں حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكُمْ یہاں تک کہ اللہ تبارہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اور معطار کر دے سورة النور کی ان آیات مخدسہ میں اللہ تبارہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو اور والدین کو سربراہوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے محول اور معاشرے میں جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراتے رہیں اور اسے جمدی کریں دو قسم کے لوگ بے نکاح ایک تو وہ کہ جن کا نکاح اب تک وہی نہیں ہے وہ سنے ملوک کو پہنچ گئے ہیں اور اسباب نکاح ان کے پاس موجود ہیں تو انہیں نکاح کراؤں باپ کو حکم ہے ماں کو حکم ہے اسی طرح سے ماں باپ موجود نہیں ہیں تو چچاؤں کو حکم ہے ماموں کو حکم ہے کہ وہ اس فریضے کو پورا کریں یہ ان کا فریضہ ہے اسی طرح سے دوسری قسم کے بے نکاح لوگ وہ کہ جن کا نکاح تھا لیکن کسی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا مرد ہے تو بیگی کا انتقال ہو گیا عورت ہے شوہر کا انتقال ہو گیا بیوہ ہو گئی اسی طرح سے طلاق قطع ہو گئی تو بیوہ اور مطلقہ کے بھی نکاح کراؤں حکم ہے اس قدر زور دیا اس معاملے میں کیوں اس لیے کہ ہر مرد اس دنیا میں زندگی گزارنے میں عورت کا محتاج ہے اور ہر عورت زندگی گزارنے میں مرد کی محتاج ہے اور اگر یہ کہا جائے تو بات بھی بیجا نہیں ہے بلکل حق بات ہے کہ ہر مرد اپنے اسلام کو مکمل کرنے کے لیے عورت کا محتاج ہے ہر مرد اپنی بندگی کو عبادت کو پورا کرنے کے لیے عورت کا محتاج ہے اور ہر عورت بندگی اور عبادت پوری کرنے میں مرد کی محتاج ہے یہ اللہ خاصلہ نے فکرت رکھی ہے اللہ نے مرد کے اندر عورت کی طرف احتیاط محتاجی رکھی ہے اور عورت میں مرد کی طرف اللہ باپ نے محتاجی رکھی ہے جیسے ایک آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کی بھوک کھانے ہی سے ختم ہوگی پیاس ہے تو اس کی پیاس پانی ہی سے رجتی ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بڑھا اسی طرح سے پانی کو پیاس کے بھجھانے کا اللہ پاک نے ذریعہ بڑھا ہے اسی طرح سے اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں میں جنسی خواہش رکھی ہے جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے جس طرح سے مرد کو اگر بھوک لگی ہے تو اس کے سامنے ہزاروں مال بھیل کر دیے جائیں اس کی بھوک تو کھانے سے ہی مٹھ گی اور اسی طرح سے پیاس ہے تو پانی سے بھجھے گی بالکل اسی طرح سے جب مرد بلو کو پہن جاتا ہے تو وہ عورت کا محتاج ہے عورت بلو کو پہن جاتی ہے بالے غاب جاتی ہے تو وہ اسی طرح سے مرد کی محتاج ہے تو اس لیے رسول عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت زیادہ تعقیب کرمائی اور اللہ نے بھی بہت تعقیب تو سرکرستوں کو رغم دیا کہ تم اس معاملے کو انجام دو تاکہ نکاح کے معاملات لڑکی اور لڑکا از خود نہ تہ کریں اور اگر آپ معاملات کو تعقیب کرو گے بلا وجہ اسے طور دیتے رہو گے تو پھر جنسی خواہش تو اسے پوری کرنی ہے اس نے اپنی بھوک کا حل تلاش کرنا ہے اسے بھوک لگی ہوئے اس نے بھوک کو مٹانا ہے اگر آپ اسے جائز راستہ نہیں دوگے تو وہ حرام میں پڑے گا وہ ناجائز راستے سے اپنی بھوک کو مٹائے گا ایک شخص کے سامنے حلال پاکی دکھ کھانا نہ ہو تو وہ حرام کھانے کی طرح جائے گا اسے پیٹ بھرنا ہے بلکل اسی طرح سے اس ضرورت کو اسے پورا کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے آپ نے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول تو رمایا آپ غلام ہو کرنی میں آزار ہے آپ غریب ہو کرنی میں مازدار ہے کتنا پیسا ہے آپ نے بتایا کتنا کتنا پیسا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو تم شیطان ہو اگر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو تم شیطان ہو یہ آپ علیہ وسلم کا جنبہ ارشاد فرمایا کہ ڈانٹ بپٹھے یہ سخت تنبی ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے باقی آدھے میں اللہ پاک سے لیتا ہے نکاح پر نصف ایمان مکمل رہا نصف ایمان مکمل رہا نکاح پر تو اس لیے سر باستوں کو حکم دیا کہ وَأَنْكِعُ الْأَيَامَا کہ تم نکاح کراؤ تو نصف تحقیم رکھو اور میں ازتر رہا ہوں یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو ابھی نکاح کی مدد کو پہنچے ہیں اب تک نکاح نہیں ہوا یا نمبر دو بولو کہ جو نکاح جن کے ہوئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں کسی ایک کا انتقال ہو گیا عورت مطلقہ ہو گئی کوئی بھی صورت ہے نکاحوں کو رواج دو اور نکاحوں کے معاملات کو سہل سے سہل کرو آسان سے آسان کرو ارشاد فرمائے کہ جن کے پاس اسباق ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا معشہ الشباب من استطاع عمینکم الباہ فلیت الزکر اے جبانوں جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جب تک وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ پھر روزے رکھے وہ روزے رکھے اب سنو نکاح کی استطاعت کس ہو گئے ہیں کتنا مال ہوگا تو نکاح کرنا اجل نکاح واجب اور فرض کا درجہ ہے کب جب نکاح کے اسباق وجود ہو اور گناہوں میں پڑھنے کا خطرہ اس وقت نکاح کرنا اس کی فرض ہے اس وقت جو اس کے بات مال پیسہ ہے وہ کسی اور جگہ پڑھنے لگائے وہ یہاں لگائے یہ مسرب ہے پیسے پر یہاں اگر پاک دامنی کی نیت کرتے ہوئے نکاح کرتے ہیں تو یہ سواب ہے یہ عجر ہے یہ صرف رواج نہیں ہے یہ عبادت ہے اسی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی نسبت اپنی طرف فرمائی النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے یہ عبادت ہے تو اگر ایک آدمی محر دینے کی استطاعت اختتر محر شریعت نے کتنا مختلف کیا ایک ہے محر فاطمی محر محمدی محر مسنون وہ ایک سو بتیس طورہ چاندی تقریبا اس وقت کے حساب سے ہوئی پچاسی نوے ہزار بن جاتا ہے ایک سو بتیس طورہ چاندی کی قیمت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویٹیوں کا بیویوں کا یہ محر تھا اتنا محر دینے کی استطاعت ہے اور اگر یہ نہیں تو محر مثل ہے محر مثل کہ لڑکی کے خاندان میں کتنا رائز ہے اس کی ماں کو کتنا محر ملا اس کی خالاؤں کو کتنا محر ملا یہ کہلاتا ہے محر مثل تو اتنا محر دینے کی اگر استطاعت ہے کسی مرد کو تو ٹھیک نمبر تین تیسرا کم از کم جو شریعت میں محر بطفہ ہے وہ کم از کم محر بطفہ ہے دس دراہیں اور دس دراہیں سوئے لوگ کہ تقریبا ساڑھے سات طولہ چاندی ساڑھے سات طولہ اور کچھ معاشر چاندی تو وہ مالیت بندی ہے کچھ پانچ ہزار کے لڑک بک تو جس آدمی کو اتنا محر دینے کی صلاحیت ہے نمبر دو دو وقت کا حیثیت کے مطابق کھانا کھلا سکتا ہے نمبر دین ضرورت کے تحت کپڑے پہنا سکتا ہے سال کے دو چار جوڑیں دے سکتا ہے اور نمبر چار الگ گھر دے سکتا ہے الگ گھر سے مراد بنگلہ نہیں ہے الگ گھر سے مراد جتنی اس کی استطاعت گھر کی استطاعت نہیں ہے ایک کمرہ دے دے اٹیس بات کے ساتھ الگ کچن کے ساتھ الگ کچن کے ساتھ ایک کمرہ اور بات رو اسی طرح سے جناب دو چار جوڑے کپڑوں کے اسی طرح سے دو وقت تک کھانا آدمی حصیت کے مطابق اور مار دینے کی اصلاحیت جو بتا چکا ہے اگر یہ اسباب ہیں تو اس آدمی کے اوپر نکاح کا کرنا لازم ہے یہ بتا ہے بس یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھے سو اپراد کو ہم دعوت دیں گے ولیمہ میں اور یہ کوئی ضروری کو نہیں ہے کہ نہ ہم اتنا اتنا جہیز تیار کریں گے تو پھر بیٹی کو رخصت کریں یہ کوئی ضروری کو نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے ہم اتنا اتنا مال شادی کا جمع کریں گی تو خدم نکاح کرائیں گے یہ تو رسومات دیکھو میرے عزیز دوستو مزرگو ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش اگر اسلام میں آپ کو ضرورت پورا کرنے کی گنجائش ہے اور آپ نے وہ پورا نہ کی تو آپ اللہ کے یہاں ٹکڑے جائیں گے محقظہ اس پر خواہش پر نہیں ہے اور ضرورت میں بتا چکا ہوں مجھے آپ یہ بتاؤ کہ حضرت عبد الرحمن بن عور رضی اللہ تعالی صحابہ میں سب سے مالدار ترین صحابی اور آمد رسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں یہ سمجھو کہ اتنی حیثیت ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں کی دعوت کرنا چاہیں زیافت اور کھانا کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں اتنی گو جائش لیکن نکاح ہو گیا نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں آبور اسلام کی خدمت میں آئے جوہر کی جسم پر خوشبو لگی ہوئی تھی عورتوں کو خوشبو جس کی خوشبو نہ کھیلتی ہو وہ استعمال دو تو وہ رنگ دار خوشبو لگی ہوئی تھی تو قابض الرحمن یہ کیا ہے انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی تو شادی ہو گئی بیوی کے ساتھ سے مجھے لگتی کسی بھی تاریخ کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں مرتا کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن آپ نے مجھے بڑھائی نہیں ملی آپ نے تو مجھے دعوت کی رہی آپ نے نہ منگنی کا بات ہے نہ شادی کا بات ہے جبکہ عبد الرحمن بن نوب رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنے کلوس اور اتنا تعلق رکھنے والے ہیں کہ یہ ان دس صحابہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلے سے جنت کی خوشبو سنائی تھی تو قریبی تاریخ انہیں یوں سمجھو اگر یہ بات ان کا مقام سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ سمجھیں سب سے پہلے صحابہ میں جو مقام ہے ابوگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق پھر اسمان کے راڑی یہ خلقہ راشدین کا سب سے پہلا مقام ہے پھر اس کے بعد جنسل درزے کا مقام عشرہ مبشرہ کو دس جن کو آپ نے ایک مجلس میں پششب جس لگی جن میں چار تو یہی ہیں چھے اور ہیں ان چھے میں عبد الرحمن بھی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اتنا بلند مقام ابوگر صدیق کو جو مقام ملے کس وجہ سے نبیل اسلام کے قریب ہونے کی وجہ سے عمر کو ملا قربت کی وجہ سے عثمان کو ملا تعلق کی وجہ سے علی کو مقام ملا تعلق کی وجہ سے تو عبد الرحمن بن عورب کو جو مقام ملا ہے کہ کس وجہ سے ہے نبیل اسلام سے تعلق ہے لیکن عبد الرحمن میں تو نہیں بڑھا نہ اگر بسی میں مراز ہوئی کیوں یہ سمجھایا کہ جا رہا ہے کہ یہ مقام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لئے تم پورے محاشر کو جمع کرو تم پورے خاندانوں کو بلاؤ اور نہ بلانے پر خاندان ساری زندگی مراز ہو جائے یہ ضروریات ہیں مجھے یہ بتاؤ ایک آدمی راستے میں چلتے چلتے ضرورت ہے نا کپڑا خریدنا اس کی ضرورت ہے راشن گھر کا خریدنا اس کی ضرورت ہے اب وہ کپڑا خریدتے ہو پورے خاندان کو جمع کریں بلکل اسی طرح سے نکاح ایک ضرورت ہے ہاں خوشی کا موقع ہے ایک تو یہ اخراجات جو ہوتا ہے کہ اتنی استطاعت ہے تو نکاح کرے ہو دوسری چالے وہاں آپ نے فرمایا عبد الرحمن اولیم بلو بشاہتن عبد الرحمن تھوڑا سا وریمہ کرلو تھوڑا سا وریمہ کرلو بلو بشاہتن اگر زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ایک بکرہ زباہ کر کے وہ ہی کھلا دو بس ولو بشاہتن اور آج کل پھر تھوڑا سا بکرہ خریدنا درہ مشکل ہے اس زمانے میں بکرہ سب سے آسان کام ہر گھر میں بکریاں ہوتی تھی ولو بشاہتن اور کچھ نہیں ملتا بکری زباہ کر کے ساتھ سے وہ کھلا دو تو یہ ولیمہ کا خرچ نہ خرص نہ باجے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو آپ مستحب کریں گے مستحب اور مستحب کا مدد کریں گے تو سواب نہ کریں تو کوئی گناہ دے ایک آدمی نگاہ کر دے بیوی کو گھر لے آتا ہے ایک شخص کوئی اس نے نہیں پوچھا ایک ذرہ اس نے کسی کتابت دے گی کہیں شبیعت میں نہیں ہے کہ یہ گناہ گا ہوگا نہ کوئی گناہ نہیں ہاں گنجائش ہے ولیمہ کر لو آپ کو پچاس آدمیوں کو کھلانے کی گنجائش ہے تو ساٹھ مدد لاؤ ساٹھ کی ہے تو ستر اسی سو مدد کرو قرض لے کے اتنا قرضہ اٹھا کر نصیبت پر مبتلا کرو اپنے آپ کو یہ جائز نہیں ہے یہ شرعان جائز نہیں ہے یہ رسومات میں بات سلی جائیتی ہے تو مکاہ تو عبادت تھی تو عبادت تو عبادت کی طرح سے کرو اور رسموں کو کیوں بجا لاتے تو اس لئے صاحب صاحب پیغام سنایا وَأَنْكِحُ الْأَيَابَا مِنْكُمْ وَصَّلِحِينَا مِنْعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم نے بے نکاحوں کی نکاح کرایا کرو اور اس لئے جندی کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا جب تمہیں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا بیٹے یا بیٹی کے لئے مناسب کے جوڑ مل جائے اب تاخیر لکھو اور ایسا شخص تمہیں مل جائے اپنی بیٹی کے لئے جس کے اخلاق اور جس کے دین سے آپ کو یہ تعلان ہے اب تاخیر اگر تم کروں گے تو فساد کبیر حدیث میں آپ بڑا فساد تداؤں اب کیا بڑا فساد ہے اب خاندان کی بیزتی ہو دیت خطر ہے کیونکہ ضرورت تو ہے اور ضروری بات کر چکا ہوں کہ بھوک ہے اشتہا ہے کھانا کی جس طرح سے طلب ہے اس طرح سے طلب ہے اگر جائز راستے سے طلب پوری نہیں ہوگی تو ناجائز کی طرف جائے گا اس ناجائز کی طرف جب وہ جائے گا تو منہگار معاملات بھی ہوں گے بورا بورا معاملات کو ملے گا پھر کورٹ کے ذریعے سے معاملات تیہ ہوں گے خاندان کی بیزتی خاندان کی بیقرامی پھر ساری زندگی ذلت اور رسائی اٹھانی پڑے گی تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ بہت پیاری ہدایات ہیں النبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے کس طرح سے نکاح ہوئے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نکاح کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا حضرت علیہ الرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغاملے کے خود آئے شرم کے مارے کہا آئے گیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں آکھ بیٹھیں گے کہا لی کیسے ہیں نہ ہوگا خموش پھر مجھا کیسے آنا ہوا پریفہ مجھ پھر مجھا کیسے آنا ہوا تو پھر آپ نے شاید فاطمہ کے رشتے کیلئے آنا ہوا تو کہا انشاءاللہ باہر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمعین انتظار فرما رہتی کہ حضرت علی کو کیا جواب ملتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ نے باہر لکھ لے تو مجھا کیا ہوا تو کہا بس انشاءاللہ تو کہا نبی کیا انشاءاللہ تو ہاں ہوتی ہے خوش جو ہاں ہے اچھا ادھر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جو میں نے شادی کی ہے یا میں نے شادی کرائی ہے اپنی بیٹیوں کی اللہ کی وحی کے برائے میں نے نہیں کرائی تیشل ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ذا کہ فاطمہ کا لکہ علی سے ہی ہوگا پھر بھی آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا انشاءاللہ کیوں آپ نے فاطمہ سے جا کے پوچھا کہ فاطمہ اس طرح سے علی کا فیغام آیا تو پھر بھی تو پھر بھی اللہ بچیوں کی بھی ریایت رکھنی چاہیے بچوں کی بھی ریایت رکھنی چاہیے بیٹوں اور بیٹیوں کی ریایت رکھنی چاہیے زندگی انہوں نے گزر دی مسلط نہیں کرنا ہوگا ان کے مزاد کو دیکھو ان کی ریایت کو دیکھو اور خاندانوں کی برطریان نہ تلاش کرو اب لہذا چار اسواب کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے مال لوگ دیکھتے ہیں کرسلتی لوگ دیکھتے ہیں حسب نصب لوگ دیکھتے ہیں خضف الوزاعت الدین ترے بچیہ تاک آپ دین کو بنیاد بلاؤ اس سے تم کامیاب جاؤ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوئی دیکھی دین دیکھا عیم دیکھا حضری رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ہونا میں تو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اتنو علم اللہ تعالیٰ فرمایا تھا فرمایا کرتے تھے کہ سرد الفاتحہ کی تفسیر اتنے لکھ سکتا ہوں کہ اگر میں لکھو تو اسی اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے دو بیٹیاں دی یہ کے بعد دیگرے ایک کا انتقال ہوگی اگر آپ نے دوسری بیٹی دی ان کا انتقال ہوگی اگر آپ نے قرمہ اگر نہیں کل اور بیٹی ہوتی تو وہی عثمان کو دیتا کیا سید دیکھئے عثمان میں حیاء عفت پاکدامنی نظر نہیں ہوتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی اوپر نظر نہیں ہوتی تھی اس قدر حیادار تھے پندلی سے کپڑا اوپر نہیں ہوتا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ کی پندلی سے کپڑا دانا سب اوپر تھا تو اب اگر صدیق آئے آپ بیٹھے رہے عمر آئے بیٹھے رہے عثمان آئے تو آپ سیدھو کے بیٹھے جیسے اگر بڑا آتا ہے تو آدمی کہلے پھر تقلق بیٹھا وہ ہوتا ہے اور اس کے آنے کے بات ساتھ میں سیدھا پر بیٹھ جاتا ہے آپ نے سیدھو کے بیٹھے لوگوں نے کہا کہ پہلے بزرگ آئے آپ اسی طرح سے عمر آئے آپ اسی طرح سے بیٹھے عثمان آئے آپ نے حلق تبدیل کر دی کہا اس سے میں کیوں نہ حیاء کروں اللہ کی فرشتہ اس سے حیاء کرتی ہے کہ تو حیاء ہے یہ جوانوں کے لیے کتنا سبق ہے کیا پیاری پاک دامنی ہے عثمان کیا پیاری پاک دامنی ہے اللہ 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 اس کی دوستو بزرگو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی اولادوں کی فکر کریں گناہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے کہ کسی گندگی میں مختلہ ہو جائے کسی گناہ میں یہ صلوط اللہ علیہ کے مزا نہیں ہے اسی لیے یہ ذکر کرنے مضمون ہے کہ معاشر کو بہایائی سے پاک کرو معاشر کو بہایائی نیک پاک دامن بنا تو پاک دامن بنانے کیلئے ضروری ہے کہ حلال مواقع فراہم کرو حرام کی طرف اولادوں کو نہ جانے دو کڑی نگاہیں رکھو جب تک یہ اسباب نہیں پیدا ہوتے جب کت نکاح نہ ہو تو دیکھو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خضولیات میں مختلہ نہ ہوتے ہیں ہمارے ریڑکے اور ہماری ریڑکیاں بیٹیاں اور بیٹے ان کو کمروں میں آزاد نیٹ پر نہ چھوڑا جائیں یہ مسئیب ہوتے ہیں یہاں اسے فسادات پیدا ہوتے ہیں اور آپ نے کہا مجھے زیادہ اس معاملے کو جانتے ہو کہ کتنا سنگیر معاملہ ہے انٹرنیٹ کے معاملے اس معاملے میں اولادوں سے بے شک بدھمان ہو جاؤ کوئی بات مت اعتماد کرو مت بروسہ کرو شیطان تو شیطان کسی وقت بھی بہکاوہ ڈال سکتا ہے کبھی بھی اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح سے ہستزن نہیں نہیں میرا بیٹا میری بیٹی تو پاک داما نہیں وہ ٹھیک ہے پاک داما نہیں میرے دوستوں بزرکوں معاملوں ٹھیک ہے پاک داما نہیں اللہ اور اچھا کرے اور نیک کرے لیکن شیطان وہ کہتے ہیں کہ اگر رادیہ بسریہ اور حسن بسری بھی دمائے جارے اور جمع ہو جائے نا تو جب بھی شیطان ان کو بلد خیال ڈالوائے گا تو اس کو کہا ہم یہ ہے اللہ کا اکبر وہ ایک بزرک سے کسی نے گوشا کہالی برداد جلے بردادی ہیں کون ہیں نام ذہن میں نہیں کہ کیا کسی ویر محرم کو پڑھانا یا اسے پڑھنا اٹھائے سے تو جب جو لحشات اللہ ارشات فرمایا کہ اگر پڑھانے والا حسن بسری ہو پڑھنے والی رادیہ بسریہ ہو پڑھے جانے والی کتاب اللہ کا کلام ہو اور جگہ بہت اللہ ہو جب بھی جائز نہیں جب بھی جائز نہیں تو ہماری مخلوق تعلیمیں کیا کریں آج کیسے پاک داما ہوگی ہماری رسلیں ہماری اولادیں کیسے پاک داما ہوگی میرے دوستو بزرگو اگر تمہاری مجبوری ہو لیکھو میں پھر بات ارس کروں گا میں بہت معذرت کے ساتھ ہوں اگر جو مجبوری ہے اس مجبوری کو مجبوری کے تحت لو آپ کی بیٹی کی تعلیم جتنی مجبوری کے تحت ہے ضرورت کے تحت تو وہ کراؤ لیکن ادھر گھر میں ایسی تربیت رکھو کہ اس کی نگا نہ اٹھے اس کی نگا نہ اٹھے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی کرو اس طرح سے تعلیم دلو اگر ضروری آپ کی مجبوری ہے اس مخلوق نظام میں جانا ہوگو کوئی نہیں ہے یہ تو یہ تو ہمارے ملک کا علمیہ ہے آپ کے خیار میں یہ نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں لیکن کم وز کم ہم گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر دھر میں ان کی تربیت کریں اور اللہ پاک سے ان کے لئے نگ نامی مانگیں ان کے لئے ہدایت مانگیں ان کو اللہ کا خوف دلاتے رہیں بار بار سننے سے جا کے بات بنتی ہے اور جیسے ہی آپ کی ضرورت پوری ہوگئی سمجھو کہ آپ پوری ہوگئی اب مت آگے بیٹی کو مت لے کے جاؤ دیکھو نا بیٹی نے کرنا کیا ہے بیٹی نے کیا کرنا ہے بیٹی نے نسلوں کی تربیت کرنیا آپ اسے اتنا پڑھاؤ کہ جس سے وہ نسلوں کی تربیت کریں بس اس کا جو کام ہے یہ تعلیم اس کو ضرور دو سب کچھ دیا سارے تعلیمیں دلوائی ہیں اچھی اچھی تعلیمیں دلوائی ہیں لیکن جو اس نے آگے نسل کی تربیت کرنی ہے اپنی اولادوں کو اس نے اللہ سے جوڑنا ہے وہ نہیں سکھایا یہ کتنا مرازوں تو جوڑ کرنا ملازمت کا اشتیار کرنا کیسے جہل ہو سکتا ہے جب تک بیٹی باپ کے گھر میں ہے اس کے سارے نخرے باپ پرداشت کرتا ہے اور جیسے اس کی شادی ہو گئی تو مہر کی ادائیگی کا مطلب کیا حدہ ہے کہ آج کے بعد اس کے تمام اخراجات شوہر پرداشت کرے گا اس کو معاش سے کمائی سے دور رکھا گئے ہیں کیوں؟ اس نے مصنوں کی تربیت کرنی ہے اس نے خاندانوں کی تربیت کرنی ہے اور جتنا جتنا عورت خاندان کی تربیت کرے گی اتنا مرد نہیں جا سکتا مرد کو باہر کے کام دیئے ہیں عورت کو گھر کا نگران بنا ہے المرأتو مصورتن فی بید زوجہا عورت اپنے شوہر کے گھر میں کوچھی جائے گی وہ مصور ہے اس سے سوال قیامت کے دن ہوگا کہ آپ نے کیا تربیت کیا اللہ تعالیٰ کے بارا تو بڑا ضروری معاملہ ہے کہ جو اللہ کے احکام میں ان پر ہم آ جائیں اترت پر آ جائیں نبی اسلام کے زمانے میں نکاح مشقت والے نہیں تھے آپ نے کیوں یہ ارشاد دماؤں مجھے یہ بتاؤ آپ نے یہ ارشاد دماؤں سب سے مبارک نکاح سب سے بابرکت نکاح آپ کہیں گے سب سے بابرکت کون سا ہو سکتا ہے جس نے سیگروں مہمان اززاروں مہمان بلے جائیں نا آپ نے حرما اعظم النکاح برکتن برکت کے ادوار سے سب سے عظیم و شان نکاح ہو ہے جس کا خرش کم سے کم ہو اس میں برکت ہے برکت کسرت کا نام نہیں ہے بہت مال خرش کیا بہت لوگوں کو بڑایا چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس ڈشے ہوں اور اس میں اسلام اور حضر خرش کیا اور پھر آدمی درازے پر کھڑا اور داد مصول کرنے کے لیے کہ جناب بہت اچھا تھا انہیں نے دی دوستو حضر کو اور ہلو یہ جو خرشہ کیا ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کی نکاح پر اس سے جناب چھے شادیاں اور نوٹ سکتی تھی غریبوں کی تو چلو آج سے عظم کرو ہم ان معاملات کو سادہ سادہ کریں گے اچھا یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اللہ فاکھ نے اپنے نبی اسلام کے لیے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں اس مکہ کے پہاڑا کو سونا بنا کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو سونا بنا دے اور پھر میں اتنا مان میرے پاس آجائے کہ میں سارے اپنے صحابہ کی دعوت پرسکتے ہوں اگر میں یہ کہوں نا کہ اس زمانے میں صحابہ اکرام نبی اسلام کے زمانے میں ساری شادیوں کے خر سے کر آپ زمان کرو آئے کر کی ایک شادی ایک شادی کا بھی جائے وہاں غلیموں کیا ہوتا تھا اچھا کوئی گھر میں جو میسر ہے لے آو نہیں تو بس اپنے اپنے بیٹیوں بیٹیوں کی رشتوں کی معاملے میں بھی فکر مند ہو جائے عزت سے رخصت مجھائی گھر سے دیس سال بائیس سال پچی سال آخری موارے جوان پچی سے پہلے پہلے رسول نے مٹا ضرور پوری کل تو رسول پاک صلی اللہ نے ایک اور ہرائیت بیٹیوں کے کتنے پہرے کلمات اور قرمان جاؤں نبی پاک صلی اللہ رسول پر اتنا خوبصورت دینہ نے دیا اتنے بیارے اخلاق دی اتنا مقام اور اتنی عزت اس عورت کو دی کہ آپ کو سمر نہیں ہو سکتے سنے آپ کیا بر من کانت لہو سلاس بنات او سلاس اخوات او بنتان او اختان فاحسن ایرے ہن واتق اللہ فی ہن فلہ الجل جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بھیلے ہوں یا دو بیٹیاں ہوں اور دو بہنیں ہوں یا دو بیٹیوں ہوں یا دو بہنیں ہوں اور ان کی تروییت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برطا اور اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے اور ان کی طرف سے آنے والی ہر مشقق اور تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداش کرتا رہے اور شریعت کے مطابق جائز طریقے سے ان کی تروییت کرے فلا والجنہ اس کی جنت یہ بیٹی کی تروییت پر جنت پر رہی بہن کی تروییت پر جنت پر رہی اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد کرنایا کہ جو ایسا کرنے والا ہے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھی تروییت کرنے والا اور بالے ہونے کے بعد ان کا اچھا نکاح شہادت کی درمیان بڑی ہوں گی ہم ایسے ہوں گے جنت تو عورت کی تروییت پر بیٹی کی تروییت پر بہن کی تروییت پر کیا مل رہا جنت مل رہا جنت نہ جنت بلکہ نبی عفاق کا پڑوس مل رہا تو ایک آدمی کو جنت بھی مل گی عورت کی برکت سے تو عورت نے اتنی عزت دی اسلام پھر عورت بھی سمجھ نہ کہ اسلام نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو پھر میں بھی عزت بن کر رہوں پھر میں بھی باپردہ ہو کر رہوں کہ اس نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ عظیم شان نبی جس نے میرے بارے میں اتنا اتنا کہا جس نے میرے بارے میں اتنا کچھ مردوں کو سمجھ آیا انہوں نے یہ کہا میرے بارے میں کہ اے لوگو تم عورتوں کے معاملے میں میری نصیت کو قبول کرو رسول پاک صلی اللہ رسول 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 اتنی عورتوں کی عزت دی اتنی عزت تو اولت کو بھی چاہیے نا کہ اللہ کے نبی مجھے عزت دے رہے تو پھر میں بھی ان کی بات کو مان رہا راستے میں چلتے میں کسی عورت کے کام آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گی احسان مانے بھی چلتے ہو اس نے میرے ساتھ ہیلک کی مجھ مشکل میں کام آگیا ہے جانور جیسا سلوپ ہو تھا عورت کے ساتھ اور استعمال کی چیز اسے سمجھ جاتا تھا اور ایام مقصوصہ میں کوئی قریب اسے نہیں آنے دیتا تھا گھر سے باہر چھوٹے چھوٹے جھوپڑے بنے ہوئے ہوتے تھے وہاں جا کے وہ رکھتی تھی اپنی ایام وہ گزارتی تھی اسلام نے اتنا مقام دیا اتنی زدی ماں ہے تو الگ حسیت ہے بیٹی ہے تو الگ حسیت ہے بہن ہے تو الگ حسیت ہے چار حسیت ہیں چار حسیت ہیں چار مقام دیئے چتنی زدی سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنی بھر والی کے ساتھ اچھا سمجھ یہ بیوی کو حسیت دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ ماں کو حسیت دیا بیٹی کو حسیت دی تربیت کرو ان کی اچھی تربیت کرو اس پر جنت ہے بہن کی اچھی تربیت اس پر جنت ہے پوچھنے والے میں پوچھیں کہ رسول بیٹی نہ ہوتا بہن کی تربیت کرے اور اس پر بھی جنت ہے اللہ کے رسول دو نہ ہوتا ایک کی اگر تربیت دے گا ایک ہے تو اس پر بھی جنت کر جائے گی یہ حسیت ہے فشلی رکاح کے معاملات کو آسان کرو تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ رکاح کے معاملات کو سہل سے سہل کیا گئے اور آسان کرنی پاؤں تو کھڑا بجائیں کمان تو شکر کریں تو اللہ نے کیا کہا اگر یہ فقیر ہے تو اللہ پاک اپنے فضل سے گنی کرے گا اللہ نے وعدہ دیا ہے کوئی علاقے کا بڑا آدمی تمہیں کہے اور زباداری لگائے ٹھیک کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کراتو انشاءاللہ ہمیں اس کو جوب پر لگ ہوا اگلے مہینے میں لگو شادی کے اگلے مہینے میں شروع لگاتو ٹھیک اگلے ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ اگر تمہارا مقصد اور تمہاری بیت پاک درمی حاصل کرنا ہے اور اپنے بیٹے یا بیٹی کو گناہ اور برائی سے بچانا ہے اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ کا باد اللہ نے نہیں کرے جو مصیب میں اس مالک نے لکھا ہو وہ پہنچے گا آپ کو اور کتنا پیانا سمجھایا اللہ غصعتوں والا اور جاننے والا ان کی کتنی ضرورت ہے اللہ کو پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے ان کی کتنی ضرورت ہے تو کوئی بات مختی نہیں رہی ہے بلکل سام سام کغامات اللہ کے آگے ان کغامات پر عمل کرنے کی ہم پوشش کر اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہمارے محول اور معاصلے میں عورتیں بن نکاح کے رہ گئی ہیں شعور میں انتقال ہو جاتا ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے طلاق ہو گئی ہے تو ان کے بھی نکاح میں تم تاخیر نہ کرو تعمل نہ کرو حضرت رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹی حفظہ بیوہ ہو گئی تو بیوہ جب ہو گئی تو انہیں کیا کیا عدد پوری ہونے کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے گئے اور گا وقت میری بیٹی بیوہ ہے آپ نکاح کرنا چاہتے انہوں نے ثبوت فرمایا کچھ نہیں کہ عثمان رضی اللہ کے پاس چلے گئے کہ عثمان میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے ادد پوری ہو گئی ہے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو عثمان رضی اللہ نے فرما مجھے حاجت نہیں تو پتہ چلا کہ پی 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 لڑکی والا کرے تو کوئی حاجت نہیں یہ حیاء کے خلاف نہیں ہاں ٹھیک ہے فطرت بہتر افضل یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام لے کر جائے لڑکی والے پیغام کر دے تو کوئی حاجت نہیں اس لیے کہ اس کی بھی ضرور حضرت رضی اللہ تعالیٰ چلے گی خوب اور جواب کوئی نہیں آیا تھوڑی سا پریشان ہوئے اندر تعمل تو ہوا کہ جواب مجھے لے گیا وگر صدیق خموش رہے اور دوسرے بزرق نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں کر تو پھر کچھ دنوں کے بعد نبی اسلام بھی طرف سے پیغام نبی ستر بن رہے سبحان اللہ تو پھر نکاح ہوا حفظہ کا نکاح رسول باق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور پھر اس کے بعد حضرت مل صدیق سے ملے تو وگر نے کہا کہ عمر شہد تجھے یاد وقت جو ناغوال گزری تھی بلکل گزری تھی بلکل نہیں چاہی تھی نے تذکرہ کیا تھا اور وہ راز تھا اور میرے یہ خیال تھا کہ ربی اس نکاح فرما تو پھر میرے نہ کر لگا جو رزو باق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مرے گزر جاتی ہے پینتی سال جوان بیٹی ہم بیٹ بیٹ کے عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور سروں میں ستیدی آنا شروع ہو جاتی ہے اگ کل نکاح نہیں ہو میار نہیں میار انہیں اتنے بلند کر دیئے کہ اسی طرح سے ان بیشاریوں کی زندگی تلق ہو جاتی زندگی تباہ مرشد ہو جاتی دپریشن کا شکار ہو جاتی جب تک ماں باپ ہیں تو وہ سارے ناز نخر ہیں باپ میں بھائی بھابیت کھا مرداش کرتے ہیں ساری بھائیت کھا مرداش کرتے ہیں اس لیے یہ فطرت ہے اللہ بھائیت نے عورت کے اندر مرد کی طرف محتاجی رکھی ہے دونوں دوسرے کے محتاج ہیں ان نکاحوں کے معاملات کو جندی ادا کیا کرو اور یہ سرطرست کو حکم ہے اور اگر سرطرست نہیں ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی پاک دامنے کا خیار رکھو عزت کا خیار رکھو وہ آپ کے بیٹے جس و بازو بنتے ہیں بیٹیاں آپ لیے جنت کا ذریعہ بنے گی عزت کا ذریعہ بنے گی اللہ نسلوں کو نیک بنائے گا اگر نیک اور اگر دامنے کا حرادہ ہوا تو اللہ پاک ہم سر کے لیے ورکر نام سلام